بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے شات سے شیئر کر رہے ہیں ویجیٹیبل اچار ویجیٹیبل اچار کے لیے ویجیٹیبل اچار کے لیے ایک کیجی میں نے شلجم لیے ہیں شلجم کو اچھی طرح پانی سے دھولی ہے بلکل صاف کر لیے ہیں ایک کیجی ہم نے لکھا ہے گاجر گاجر کو بھی پانی سے صاف سترہ دھولیں گے اور مولیوں کو بھی صاف دھولیں گے اس میں حریمت کے بھی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے ساری سبسیاں دھولی ہیں ماشاءاللہ سے موسیقی موسیقی صاف پانی سے چھلکیں اتار لیا議 بولیاں آپ کی چھلکیں اتار لیں گے آپ گاجریں بھی ساف کر لیں کام ٹائم سال جیسے کہ سبجیوں کا وہیں سبجیوں کا سیزن ہے تو جیسے ہم سالہ ملان بناتے ہیں اچھا بناتا ہے سبجیوں اچھی ہوتی ہیں گاجر کا اچار بھی بہتا ہے گاجر کا اچھا بھی بہتا ہے یہ میں نے ایک ملی کے اس میں چار اندریبان میں کٹ لگا کے یہ شب جب اس طرح چورش کٹ لیا جیسے کہ ہم معلوم کٹتے ہیں یہ دیکھیں ماں یہ سبجیاں ہماری کٹ ہو گئی اب اس کے بعد جو ہے نام رکھیں گے پتیلا پانی کا اچھا میں پتیلے میں پانی بوائل کرتی اور یہ سبجیاں ساری بوائل کرتی پتیلے میں نا کیمرے میں نظر سائی نہیں آتا اس لئے میں نے کڑھائی میں ہی کر لیا پانی بوائل کر لیا پانی بوائل کر کے ساری سبجیاں جائے نا گاجر اور شلچا مولیاں اس میں ایڈ کر لیں گے تین سے چار ہری مرچی جیسے ہمیں ایڈ کر دی اس میں تو اس میں نمک ڈال کے نمک میں بھول گئی تو اس وقت اب میرا کیریوں نمک اس میں ڈال کے اسے بوائل کر لیں گے ہاف بوائل کریں گے اب دس منٹ کے لئے ڈھکن دیں دیا اسے دس دس منٹ ہو گئے ماشانس یہ دیکھیں بوائل ہو گئے پوری طرح بوائل نہیں کرنے اچھا طرح پک جائے گال جائے ہاف بوائل کر کے اب جیسے چھنی میں میں نے نکال لیا تھنڈے پانی سے دھولیں گے اسے یہ دیکھیں ساف پانی سے دھولیے تھنڈے پانی سے اب میں اس میں سوٹی کپڑا ٹوکری میں رکھوں گی راکھ لیا جیسے اس میں آپ راکھ دیں گے تاکہ یہ سارا پانی خوشک ہو جائے اسے پھلا کے راکھ دیں گے اسے آدھے گھنٹے کے لئے راکھ دیں گے پانکے کے نیچے رکھیں تو پھر دس سے پندرہ منٹ تک خوشک ہو جائے گا پانکے کے نیچے آپ نہیں رکھیں گے تو ایسے جو ہے نا آدھے گھنٹے پہ خوشک ہو جائے دیکھیں ماشال سے خوشک ہو گیا پلکل پانی ڈائی ہو گیا پانکے کے نیچے میں نے رکھے دے اب اسے بول میں ایڈ کر لیں گے سارے بویل کی ہوئے تین سے چار کے لئے میں نے اس کی لیسن کی صاف کر لیا ہے اسے میں نے بویل نہیں کیا چھے سے ساتھ لیموئے اس میں وہ ایسے کاٹ کے بیج نکال لیا ہے میں نے یہ شلجم کے پتے اسے ٹینیا شلجم اس کی مولی کی ٹینیا تھی اس کے پتے میں نے کاٹے ہیں یہ جو ہو گئے دھنیا کے پتے ٹینیا یہ خوشک ہو جائے اب اس پر ایڈ کریں گے خوشک دھنیا کے ایک چمچ میتھی دانے ایک چمچ ہو گیا اسے ٹیسٹ بہت اچھاہتا ہے اچار کا زبردست بنتا ہے تو اب ایسے جیسے کہ اس میں نمک بھی ایڈ کریں گے لال مرچ کا پوڈر دردرہ سا پیزن کوٹا ہوا پی سیوئی میں نے اس پر ایڈ نہیں کی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں میں نے ایک چمچ ایڈ کیا ہے ایک ایک کیجی جیسے کہ سبزیاں تھی آدھا چمچ نمک کیا ہے میں اس میں لائٹ نمک کا ہم سالن میں یوز کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں آدھا چمچ جیسے کہ ہو گیا اس کا سانف آدھا چمچ سانف کی اچھی کوشیبو آتی ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اس سے ہم نے دو چمچ لیے دو چمچوں سے اسے میکس کر لیں گے سارے مسالے سبزیوں میں یہ دیکھیں ابھی سے کلر بھی اچھا لگ رہا ہے آپ سوچیں یہ بن جائے گا اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوگا میکس ہوگے خیر سے اچھی طرح نمک میٹسی میں نے میکس کر لی ہے ایک چمچ اسے اچھا اس میں گھی بالکل آئیل ایڈ نہیں ہوتا آپ اس میں سرسوں کا آئیل بھی کر سکتے ہیں برطن کو ہلکا سا لگا کے میں نے اس میں گھی لگایا ہے برطن کو پلاسٹک ایڈبا لیں آپ مرتبان لیں یا اس کا جار لیں گے شیشے کا جار لیں شیشے کا جار زیادہ اچھا رہے گا میرے پاس پلاسٹک ایڈبا پڑا تھا میں نے اس میں ہی کر دیا ہے ایسے برطن کو تھوڑا سا گھی لگا گے گریسی کر کے تو اب اس میں ایڈ کریں گے وہ بنا ہوا چار میجی ریبل کا اب ہاتھ سے بھی مکس کرتے میں نے تو چمچ سکیا تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس میں ایڈ کر لیں گے جار میں ماشاء اللہ سے یہ جو ہے نا بلیڈ پریشر والوں کے لئے لئے بھی صحیح رہتا ہے جیسے کہ ہم نہیں کھا نہیں سکتے دوسرا آمو کا چار باقی کے چار یہ بیجی ریبل کا چار بلکل اچھا ہوتا ہے مزے کا ہوتا ہے ہر بندہ کھا سکتا ہے مولی کے پتے جو میں نے اس میں ایڈ کی ہے نا یہ خود ہی اس میں نرم ہوتے ہیں خود ہی اس میں بن جائیں گے نرم ہو جائیں گے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس سے ہاں یہ ہو گیا خطب ماشاء اللہ سے اس میں مجار میں ایڈ کر لی ہے اب اسے میکس کریں گے میکس کر کے برابر کر کے اسے رکھ دیں گے یہ ماشاء اللہ ویجی ریبل اچار ہمارا تیار ہو گیا ہے زبردست بننا ہے یہ سوکے دھنیاں ہوں گی تھوڑی سوپر سے ایڈ کر دیئے اب ماشاء اللہ سے سارے مثالیں اس میں آپ کے سامنے ایڈ کر لیے ہیں تو آپ اسے ڈکن دے کے رکھ دیں گے اسے تین سے چار دن نہ دھوپ میں یہ جار رکھ دیں گے صبح راکھل یا شام کو اٹھا لیا تین چار دن کے بعد یہ مزیدار ویجی ریبل اچار تیار ہوگا اس وقت اتنی مزیدار خوشبو آئے گی زبردست ہوگا کھانے میں بھی ٹیسٹ اچھا لگیا کلر بھی بہت اچھا لگے گا ویجی ریبل کا اچھا بنتا ہے میری ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سپرائب کریں لائک کریں بیل ایکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا اور اچھے اچھے کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے آپ نے بنایا کیسے بنا کے کھایا اچھا لگیا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی